قَالَا آلِكَ وَأَصْحَابِ بَيَا سِيَدِيَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْقَرِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ اتَّقُوا اللَّهِ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَصِيلَةِ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ قابل اعترام حضرات نمازی حضرات بزرگو اور دوستو بزرشتہ درس پاک میں آپ کے سامنے وسیلہ کے بارے میں قرآن پاک کے عیت بینات کی روشنی میں چاندک ماروزات پیش کی تھی ہم آلِ سنت اپنی حاجات کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے پیاروں کا وسیلہ دے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی حقومت آف فرمایا اور قصیر آحادیث مبارکہ میں اس کے شواہد بھی موجود ہیں کہ وسیلہ مانگنا یا کسی کا وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنا یہ نہ تو شرک ہے اور نہ یہ بدت ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے پیاروں کی سنت ہے اور اللہ تعالیٰ نے خود اس قرآن پاک میں حقومت آف فرمایا ہے جس طرح کہ رب ذوالجلال نے ارشاد سرمایا یا ایوہاللزین آمنت تقلہ وابتغو الیہ الوسیلہ کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنے کے لئے کوئی وسیلہ تلاش کرو حضور احمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حیات مبارکہ میں صحابہ کرام کو جب بھی کوئی کام پڑھتا تھا تو وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر گزارش کرتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرکار دعا مانگتے اللہ تعالیٰ بارشتہ فرما دیتا تھا جیسا کہ ایک بار شدید کا سالی کا مسلم تھا تو صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں آ کر یہ کہا کہ یا رسول اللہ کے مویشی مر رہے ہیں بھوک اور افلاس کا بہت برا حال ہے عزرہ کرم آپ مربانی فرمائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائے تو سرکار نے اس وقت سرکار جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے سرکار نے دعا مانگیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ابھی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے مدینہ شریف پر بارش کا نزول فرمایا حدیث مبارکہ میں آتا ہے پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی تھی جب اگلا جمعہ آیا تو وہی صاحبی کھڑ ہو گیا اور آ کر کہتا یا رسول اللہ اب تو مکان گر رہے ہیں اور اسباب جو ہمارے اہم وضائع ہونے ہیں مربانی فرمائے اللہ کی بارگاہ میں آپ دوبارہ دعا کریں کہ بارش رکھ جائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آسمان کی طرف انگلی بلان کر کے ایسے اشارہ کیا فرمایا کہ مدینہ کے آس پاس جو علاقے ہیں وہاں پر بارش ہوتی رہے مدینہ پر بارش رکھ جائے تو جنہیں سرکار نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ نے بارش کو روح دیا تو یہ سرکار کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ بارش اتابع فرماتا ہے اور سرکار کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ بارش کو روح بھی لیتا ہے امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ نے جس کے راوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا عُمْرَ بِنَا الْخَطَابَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قَانَ اِزَا قَاحَتُ اِسْتَسْقَابِ الْعَبَاسِ بِنِ عَبْدِ الْمُطْلِبِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فَقَالَ اللہمَّ اِنَّا قُنَّا نَتَوَسَّلُ الْيْكَ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا ایک بار مدینہ شریف میں بہت شدید قاتصالی پڑ گئی بارش نہیں ہو رہی تھی اسباب ضائع ہو رہے تھے تو لوگوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آ کر کہا کہ حضور آپ اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں دعا کریں یا کوئی وسیلہ تلاش کریں ایسا کہ اللہ تعالیٰ ہم پر بارش دعا فرمائے اور یہ قاتصالی ختم ہو اور اللہ پر خوشحالی دعا فرمائے اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں رسول رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لَوْقَانَ بَعْدِ نَبِيٍّ لَقَانَ عمر اگر میرے بعد نبی ہو نہ ہوتا تو وہ عمر ہوتا اس شان کا وہ بندہ ہے فرمایا جس گلی سے عمر گزر جائے پھر وہاں سے شیطان نہیں گزر کرتا شیطان اپنا راستہ تبدیل کر لیتا ہے جہاں سے عمر آ رہا ہو اللہ نے حق اور سچ زبان زبان عمر پر جاری فرمایا ہے تو اتنی شان ہونے کے باوجود آپ نے خود دعا نہیں مانگی بلکہ آپ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جو سرکار کے چچا جان ہے ان کو بلایا حرم شریف میں لے کر گئے اور حرم میں آپ کا جو پش مبارک تھی حرم کے ساتھ لگا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا کہ اے ہمارے آقا کریم کے چچا جان آپ دعا مانگیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ آپ کی دعا سے بارش دعا فرمایا ساتھ اللہ کی بارگاہ میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا اللہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہوتے تھے جب بھی ہم کوئی ضرورت پڑھتی تھی سرکار ہمارے لئے دعا کرتے تھے اللہ پاک بارش دعا فرما دیتا تھا یا رسول اللہ یا اللہ اس وقت سرکار دو عالم ظاہر دو پر ہمارے درمیان موجود نہیں ہے لیکن سرکار کے خاندان کی برکت سرکار کے چچا جان ہمارے درمیان موجود ہیں یا اللہ میں ہم سرکار کے چچا جان کے وسیلے سے آپ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں ہم پر بارش دعا فرما حدیث فاق میں آتا ہے جب حضرت عباس رضی اللہ کا وسیلہ دے کر عمر فاروق رضی اللہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی اللہ تعالی نے فورج بارش دعا فرما دی یہ وسیلہ ہی ہے اور کیا ہے عمر فاروق رضی اللہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں خود بھی دعا کر سکتے تھے بہت ہی یعنی کہ آلہ شان کے صحابی ہیں اور اس وقت مسلمانوں کے اہل ایمان کے امیر تھے امیر المومنین کا لقب اور ٹائٹل ان کے پاس موجود تھا خود اللہ سے ڈائریکٹ دعا کر سکتے تھے لیکن درمیان میں وسیلہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو بنایا اور یہ روایت امام بخاری رحمت اللہ تعالی نے اپنی بخاری میں نقل فرمائی ہے اس کے بعد یہ حدیث مبارکہ بے شمار کتابوں میں موجود ہے مصدرخ لحاکم میں امام جلال سیوتی نے خصاص القبرہ میں نقل فرمائی ہے مواہب اللہ دنیا میں شفاع شریف میں الوفا میں البدائی ونہائی میں یہ حدیث موجود ہے اور یہ حدیث آپ نے کئی بار سنی ہے کہ جب حضرت عادم علیہ السلام سے خطا سرزد ہوئی تھی تو انہوں نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کی تھی یا رب اسعلقہ بحق محمد لما غفرت علی یا اللہ میں تہی بارگاہ میں جناب محمد کا وسیلہ دے کر دعا مانگتا ہوں کہ مجھ کو معاف کر دے یعنی جب حضرت عادم علیہ السلام کو اللہ پاہ نے منہ فرمایا تھا کہ یہ یعنی کہ فلان ان کے دانہ نہیں کھانا یا فلان چیز نہیں کھانا اس طرف نہیں جانا فلان ترخت کے قریب نہیں جانا تو عادم علیہ السلام کو شیطان نے پس شیطان نے آپ کو بیقا دیا اور پسلا دیا اور آپ وہاں چلے گئے اور جب آپ وہاں پر چلے گئے تو اللہ پاہ نے ان کو جنہ سے نقال دیا تو عادم علیہ السلام کئی سو سال تک روتے رہے پھر ان کو یاد آیا کہ میں جناب محمد صلی اللہ علیہ السلام کا وسیلہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہوں اللہ پاہ مجھے معاف فرما دے گا حضور پاہ صلی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب عادم علیہ السلام سے خطا سارزاد ہو گئی تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی یا اللہ میں تم کو تمہاری بارگاہ میں حق محمد کا وسیلہ دے کر دعا مانگتا ہوں یا اللہ مجھے معاف کر دے فقال اللہ تعالی یا آدم اللہ پاہ نے فرمایا اے آدم تو محمد کو کیسے جانتا ہے جبکہ میں نے ابھی تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا ہی نہیں کیا تخلیق ہی نہیں کیا ابھی تک تو وہ پیدا ہوئے نہیں ہیں تو کیسے جان گا کہ میرے بارگاہ میں جناب محمد کا شان اور مقام اتنا آل ہے کہ جن کا وسیلہ دے کر تم دعا مانگ رہے ہو قَالَا يَا رَبِّ لِأَنَّكَ لَمَّا خَلَقْتَنِ بِيَدِكَ یا اللہ جب تُو نے مجھ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا تھا وَنَفَقْتُ فِيَا مِنْ رُوحِكَ اور میرے وجود میں تُو نے اپنی روح کو ڈالا تھا رفاعت راہ سی تو میں نے اپنا سر اٹھایا تھا فَرَعَتُ عَلَى قَوَائِمَ الْعَرْشِ مَقْتُوبًا لَا إِلَا إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ وَرْسُولَ اللَّهُ جب میرے وجود میں روح آئی تو میں نے ایسے اوپر دیکھا تو سامنے ارش کی کنکروں پر میں نے یہ قلمہ لکھا ہوا پڑھ جا وہ یعنی کہ پڑھ لیا تھا لکھا ہے وہ تَالَا إِلَا إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ وَرْسُولَ اللَّهُ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور الہا نہیں اور محمد صلی اللہ کے رسول ہیں فَعَلِمْتُو پس میں اس وقت جان گیا تھا اَنَّقَ لَمْ تَلُفَّ إِلَا إِسْمِقَ إِلَّا أَحَبَّ الْخَلْقِ الْعَيْقَ جس نام کو تُو نے مخلوق میں سے اپنے نام کے ساتھ ملایا ہے یقیناً یہ نام تیری جناب میں بہت ہی عزت والا ہے فَقَالَ اللَّهُ تَالَى اللَّهُ بَعْنِفْ مَا سَدَقْتَ يَا آدَم آدم تو بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے تو سچ کہہ رہا ہے لِأَنَّهُ لَأَحَبَّ الْخَلْقِ الْعَيَّا بے شک وہ نام جناب محمد صلی اللہ کا نام اور ذات میرے نزدیک تمام مخلوقات میں سب سے پیاری ہے اُدْعُنِ بِحَقِّ ہی تُو نے ان کا حق دے کر وسیلہ دے کر میری بارگاہ میں دعا کی ہے فَقَدْ غَفَرْتُ لَقَا لُو سُنْ لُو ہم نے محمد کا واسطہ قبول کر کے تم کو معاف کر دیا ہے وَلَاُ لَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُ قَا آدم یہ بات بھی سن لو اگر میں تم محمد کو پیدا نہ کرتا تو میں تم کو بھی پیدا نہ کرتا تو غیر تمہاری تخلیق جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہے اور ان کے واسطے سے ہے اور انہی کے واسطے سے میں تمہاری دعا کو قبول کر رہا ہوں جب ہمارے جد ہمارے باپ آدم علیہ السلام کی دعا ہمارے قریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول ہوتی ہے تو یہ واسطہ اور وسیلہ کتبِ آدیث میں بے شمار مقامات میں موجود ہے جس کو تمام مقاتیبِ فکر کے علماء بیان کرتے ہیں حضرت ام المومنین عیشہ صدی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بار صحابہ کرام آئے ایسی مدینہ شریف مقات سالی پڑ گئی تھی بارشنی ہو رہی تھی تو ام المومنین عیشہ صدی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر صحابہ کرام نے کہا کہ اے ام المومنین آپ سرکار تو یہاں تشریف فرما نہیں ہے آپ سرکار کی زوجہ محترمہ ہیں آپ اہل ایمان کی روحانی ماں ہیں مربانی فرما کر دعا فرمائے اللہ پاک بارش تاہ فرمائے تو ام المومنیت عیشہ صدی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میں تم کو ایک راز کی بات بتاتی ہوں کہ جب بارش نہ ہو رہی ہو تو تم کیا کرو تو بارش ہو جائیں آپ نے ہمیں جاؤ جس کمرے میں جہاں پر آج روزہ رسول ہے جس کمرے میں سرکار کی تربت ہے سرکار کی کبر مبارک ہے اس کمرے کا چھت اتنا اوپر سے پھار دو کہ کبر اور آسمان کے درمیان کوئی چیز ہائل نہ ہو سکے یعنی کہ اوپر جو چھت ہے چھت کا تھوڑا سا حیثہ جو قبر کے اوپر ہے وہ وہاں سے اٹھا دو تاکہ جب وہ آسمان کا جو نور ہے وہ سیدھا قبر مبارک تک آئے اور قبر مبارک کا فیض اوپر چلا جائے جب صحابہ کرام نے ایسے سرکار کی قبر مبارک سے چھت کو اٹھایا تو جو ہی چھت اٹھاتے گئے آسمان کی روشنی جو ہی قبر مبارک پر پڑھتی گئی اللہ پاک نے فورم مدینہ پاک نے بارش نازل فرما دی تو یہ سرکار کی قبر مبارک کا فیض اور وسیلہ تھا فرمایا قبر کی جو مٹی ہے وہ آسمان دیکھ لے اور آسمان کا جو نور ہے وہ قبر تک آ جائے تو جو ہی یہ دونوں نور ملتے جائیں گے اللہ پاک بارش دا فرما دے گا تو بے شمار آگے حدیث مبارک کا ایسی موجود ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وسیلہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی تھی جب حدیث علیہ و مجزا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ مائدہ حد فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوتا ہے تو یہ وہ خاتون ہے جنہوں نے سرکار کی بڑی پیار سے کفالت کی ہے آپ فرمایا کہتے تھے میری ماں کے بعد یہ میری ماں ہے یعنی جنہوں نے سرکار کو بہت پیار سے ناز سے اور لارڈ سے پالا اپنے بچوں کو وہ روٹی بعد میں دیتی تھی سرکار کو پہلے روٹی دیتی تھی اور جہاں سرکار نے بیٹھنا ہوتا تھا وہاں پر اپنے بچوں میں سے کسی کو بیٹھنے بھی نہیں دیتی تھی کہ یہ جگہ جنب محمد کی ہے تو ان کو یعنی کہ جب حدیث علیہ و تعالی عنہ آپ نے آخر بتایا یا رسول اللہ میری امی جان کا انتقال ہو گئے تو حضور نے پوہ میں جوتا بھی نہ ڈالا سرکار دوڑتے دوڑتے گئے اور جا کر سرکار اپنی اس والدہ کے یعنی کہ جست خاکی پر بیٹھ گھر رونا چنو گئے اور آپ نے فرمایا یہ میری ماں کے بعد ماں ہے اور پھر سرکار نے خود التظام فرمایا قبر مبارک کے خدوانے کا اور اپنا سرکار نے کرتا تھا فرمایا فرمایا میرے کرتے میں میری ماں کو قفن دیا جائے تو جب آپ اپنی ماں کو اتفاد بنتی اصد کو قبر مبارک میں ڈال رہے تھے تو اس وقت آپ نے کیا کہا اللہ 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 کی ذات تو وہ ہے جو ہمیشہ زید زندہ ہے اور اللہ کی ذات وہ ہے جو زندگی دیتی ہے اور جس کے ہاتھ میں موت ہے وہ ہوا ہے یوں لا یموت اور اللہ کی ذات وہ ہے جو ہمیشہ زندہ ہے جس کو موت نہیں آتی آگے سرکار کے الفاظ ہیں اغفر لے امی فاطمہ تا بنتی اصدن یا اللہ میری ماں فاطمہ بنتی اصد کو ماف کر دے ولکنہا حجتہا اور جو سوالات اور جوابات کے درمیان جنہی کہ مشکل آتی ہے یا اللہ وہ مشکل دور فرما دے وَوَسِّ عَلَيْهَ مُدْخَلَحَ بِحَقِ نَبِيَكَا وَالْأَنبِيَاءِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِ یا اللہ میں اپنے واسطے کے ساتھ اور مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی گزریں سب نبیوں کے واسطے سے تیری بارگاہ میں دعا مانگتا ہوں یا اللہ میری ماں کو ماف بھی کر دے اور ان کے سوالات جو ہونے ہیں ان کو آسان بھی کر دے اور ان کی قبر کو تا حد نظر وسیع بھی فرما دے فَإِنَّكَ أَرْحَمُ الرَّاعِمِينَ یا اللہ تُو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے تو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ بنت عصد رضی اللہ تعالی عنہ ان کی یعنی کہ تدفین کے وقت اپنا اور تمام پہلے نبیوں کا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ دے کر دعا مانگی یا اللہ میرا وسیلہ اور مجھ سے پہلے تمام نبیوں کا وسیلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور میری ماں فاطمہ بنت عصد کو ماں فرما دے تو یہ یعنی کہ حدیث مبارکہ بھی مجموع زواید میں اور دیگر کتب احادیث میں موجود ہے کہ وسیلہ سرکار نے خود بنایا اور انبیاء صحابہ کرام کو وسیلہ بنانے کا حکم اتعا فرمایا اور یہ بتایا کہ جو وسیلہ ہوتا ہے یہ تقرب اللہ کا ایک ذریعہ ہوتا ہے جو انسان کو اللہ کی قریب بناتا ہے اور جس کو وسیلہ بنایا جاتا ہے یقیناً وہ ہم سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں موزد اور پیارا ہوتا ہے اور قریبی ہوتا ہے اللہ پاک اپنے پیاروں کی بات کو زیادہ جلدی سن لیتا ہے لہٰذا وسیلہ بنانا نہ تو شرک ہے اور نہ عبدت ہے بلکہ این سنت اور این اسلام ہے جس کا اللہ پاک نے قرآن پاک میں اور احادیث میں سرکار نے حکم اتعا فرمایا ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنے پیاروں کے وسیلے سے اپنا قربہ تعاف فرمائے اللہ پاک ہمِ پیاروں کے وسیلے سے ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہم اللہ کی بارگاہ میں دست بستہ دعا مانگتے ہیں جیسے قاعت صالی مدینہ میں پڑی تو سرکار کے وسیلے سے سرکار کے چچھ جان کے وسیلے سے ام المومنین کے وسیلے سے دعائیں مانگی کہ ہم ہی دعا مانگتے ہیں اللہ پاک ہم پر باران رحمت کا نزول فرمائے رحمت کی کرم کی شان کی فضل کی اللہ پر بارش دعا فرمائے ایسی بارش جو نافع ہو نقصان دے بارش اللہ ہم سب کو محفوظ رمائے آمین واقع دعوانان الحمدللہ رب العالمين السلام علیہ وآلہ وسلم